ایک انٹرسٹنگ بھی اور ایک اسلام کا کلچر دکھایا گیا ہے یہاں پہلے وہ ہولی وڈ سے شروع ہوتا ہے پھر بولی وڈ جاتا ہے پھر بولی وڈ سے یہاں آ جاتا ہے ایک تھرڈ ہینڈ کلچر پرموٹ ہو رہا ہے میں اسی یہ چاہتا ہوں کہ پتہ تو چلے ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو کہ فرق کیا ہمارے میں کہ ہمارا بھی ایک کلچر ہے تو اس میں بھی رومینس ہے اس میں بھی تاریخ کا حصہ ہے لیکن اس کے اندر اپنی اسلام کے ویلیوز دکھائے گئے ہیں اور بدقسمتی سے جو مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بولی وڈ سے بلکل بولی وڈ میں بھی کبھی آج سے تیس چالیس سال پہلے آپ کبھی اس طرح کی فاشی نہیں دیکھتے تھے اب وہ اتنا گندہ آگیا ہے جو مغربی جو ہولی وڈ کی جو سب سے بہترین چیزیں ہیں وہ انہوں نے اپنا لی ہیں لیکن وہ نہیں دکھائی جو کہ ان کے معاشرے کی طاقت ہے تو اس کا بڑا برا اثر ہمارے بچوں پر پڑھ رہا ہے اور اس کا بڑا برا اثر سکولوں کے پر پڑھ رہا ہے ڈرگ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے ہماری سیکس کرائمز پڑھ رہی ہیں بچوں کے خلاف کرائمز پڑھ رہی ہیں جب آپ یہ معاشرے میں اس طرح کی فاشی پھلاتے ہیں تو میں یہ جا رہا ہوں کہ ایک مختلف کلچر دکھایا ہے جو کہ جو لوگوں کو بتائے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایک طرز زندگی تھی ہے کلچر تھا ایک ویلیوز تھے کیونکہ وہ یہ ڈیریکٹل ایمپیکٹ کرتا ہے فیملی سسٹم کو یاد رکھیں معاشرے کے اندر جیسی فاشی بڑھتی جاتی ہے فیملی سسٹم گرتا جاتا ہے جب میں برطانیہ میں پہلی دفعہ گیا تھا اٹھارہ سال کی اگر میں تو ایک طلاق ہوتی تھی ہر چودہ شادیوں میں ایک طلاق ہر چودہ شادیوں میں اب جب میں پچھلے آٹھ دس سالوں میں ہر ایک ہر دس شادیوں میں چھے یا سات اطلاق ہو جاتی ہیں تو یہ ڈیریکٹ ایمپیکٹ ہے کہ جیسے جیسے یہ فاشی بڑھتی گئی وہ ڈیریکٹ پریشر پڑھا فیملی سسٹم پہ اور اسلام کا سارا کلچری یہ ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرتا تھا فیملی سسٹم یہ جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں ہمارے کلچر میں یہ جو موڈسٹی یعنی ہے یہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرنا اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے کہ آپ نے اپنے فیملی سسٹم پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہمارا ہنڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جو ان کی جو مغربی ایلیٹ ہے اس کے اندر فیملی سسٹم بھی ٹوٹتا جا رہا ہے جیسے مغرب میں ایک تو یہ وجہ ہے ایک اور بھی ہے دیکھیں سوفی کے اوپر یونس امیر وہ بھی ترک ہے وہ نیکس ٹرانسلیشن آپ نے کرنی ہے اچھا جی میں دوسری چیز آپ کو دیکھیں میں نے پاکستان کے میڈیا کو ایوالف کرتے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے اس کو کہ کیسے یہ چینج ہوتا گیا پہلے ہوتا تھا صرف پی ٹی وی اور میں ان لوگوں میں سے تھا جس نے جب جنرل مشرف کی آئی کب منٹ تو ہم نے بڑا کہا کہ ان کو کہ باقی ٹی وی چیلنز کو آنا ہے اس سے پہلے یہ صرف پی ٹی وی ہوتا تھا تو یہ دوزار دو تین چار میں شروع ہوئی باقی ٹی وی چیلنز اور ہم نے دیکھا کہ یہ کیسے پہلے لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے تھے کرنڈ افیر پروگرامز میں بڑا کرنڈ افیر پروگرامز ایسے نہیں شروع ہوئے شروع ہوئے ایسے کہ واقعی ایک اس میں سے لوگوں کو پتہ چلتا تھا موقف کی سمجھ آتی تھی اچھا یہ پارٹی کا یہ موقف ہے اپوزیشن کا یہ ہے گورنڈ کا یہ بڑا اچھا شروع ہوا ایسے اور اس میں کئی انکرز ایک دم بڑے اوپر آ گئے جتنے وہ جتنے وہ اچھے کرتے تھے تو وہ اوپر آنے شروع ہو گئے پھر ہوا کیا یہ چلتا گیا اگر آپ دیکھیں ان کی ریٹنگز ٹی وی چیٹ شوز کی تو یہ بڑھتی گئی دوزار دستہ دوزار گیاران تا کی ٹی وی چینلز کی جو کرنے فارم بڑھتی گئی اور یہ بڑھتا گیا اور یہ آخر میں یہ وہ سٹیج آ گئی کہ جو چیٹ شوز کی جو لوگ دیکھتے تھے لوگوں کے لئے بیمانے ہو گئے چیٹ شوز وہ کیوں ہو گئی کیونکہ وہاں تو صرف ایک بزار لا گیا وہ اس کو برا کہے کوئی اس کو برا کہے پیچھ میں جو اصل جو لوگ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں وہ کم ہونی شروع ہو گئی تو آپ جب آپ بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر لوگ آ رہے ہیں اور آپ کی سنتے ہیں کیونکہ لوگ انفرمیشن چاہتے ہیں تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چیٹ شوز میں ایک دوسرے کے شور بچا ہوا ہے برا بھلا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں بیچ پر سے نکلتا کوئی کچھ بھی نہیں ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اصل میں تو لوگ جو سچ لوگ ڈھوننا چاہتے ہیں وہ چھپ جاتا آپ سب کے لئے دیکھیں میرا جو زندگی کا ایکسپیرنس ہے وہ یہ کہ اللہ الحق ہے جو سچ آنا وہ چھپتا نہیں ہے زیادہ دے آپ کسی کو پیسے بھی دے دیں آپ میڈیا کو بھی کھلا دیں لیکن جو جو عوام ہے وہ آخر میں وہ سچ ڈھونڈے گی آپ کبھی بھی کوئی کسی میڈیا آنر کا یہ خیال نہیں ہونا چاہیے اس میں یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو عزت دے گا یا کسی کو ذلت دے گا یہ چیز اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے یہ کبھی کوئی انسان کسی کو نہ زلیل کر سکتا نہ اس کو عزت دے سکتا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ہوتا تو سارے امیر لوگ عزت دار ہو جاتے اور غریب لوگ زلیل ہو جاتے ایسا ہے اس لیے کیونکہ عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور وہ وہ دیتا ہے وہ لوگ جو ہرائے حق پہ ہوتے ہیں تو آپ کے لیے جو سب سے بڑا ایڈوائز میرا یہ ہے میں نے اینکرز کو اوپر جاتے اور نیچے آتے دیکھیں کتنے اینکرز کو میں نے دیکھا اس پر دو چیزیں ان کے راستے میں آئے زوال میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک جو اینکر اپنی میں اور اپنی آنا کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں بڑا بنا کہ وہ لوگوں کے سامنے حقائق پیش کرتا ہے وہ ایک ایسی ہیلڈی ڈیبیٹ کرتا ہے جسے عوام عوام میں زیادہ شعور پیدا ہو وہ جو اپنی ذات کے اوپر آ جاتا ہے کہ اچھا میں فیصلہ کروں گا یہ اوپر جائے گا یہ نیچے جائے گا جب اینکر کے اندر یہ آ جائے یہ تکبر آپ یہ سمجھ جائے کہ وہ اینکر آپ نیچے جائے چلا جائے گا اور آپ کے سامنے بڑے اینکر وہ پھر سے نیچے آئے ہیں اور دوسری چیز جو اینکر جو جب تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ غلطیاں بھی کرے گا لیکن یہ ہے سچا یہ ہے قوم کے لیے بات کرے گا یہ رائے حق پر کھڑا ہوگا تب تک لوگ ہمیشہ اس کو سنیں گے اس کا گرافل پر جائے گا جب وہ کو یہ ہو گیا نہ اور کئی ایسے اینکر جاں آپ نے دیکھا ہوگا جب اُن کی کریڈبلیٹی گئی کہ جی لوگوں نے کہا اچھا جی یہ تو یہ جو بات کر رہا ہے اس میں تو جب اُس کی تین چار چیزیں پروو ہو جائیں کہ یہ اس نے سچ نہیں بولا یا اس نے مس لیڈ کیا لوگوں کو غلط راز تو اُس کے جب کریڈبلیٹی جاتی ہے آپ یہ سمجھائیں کہ اینکر کا پھر گرافلی سے جانا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے تو کہ یہ ملک کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے کہ جو بھی ہوگا یہ چاہے گورنمنٹ اگر سچ بولے گی تو گورنمنٹ کے ساتھ ہوگا اپوزیشن بولے گی اپوزیشن کے ساتھ ہوگا جب لوگوں کو یہ اعتماد ہو جاتا ہے کہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوگا لوگ اس کو واش کریں گے وہ اپنین میکر بن جائے گا اس کی رائے امپورٹنٹ ہو جائے گی پپلک یادر جس کو اپنین میکر کہتے ہیں لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ فرمائشی یا یہ کسی سے کوئی پیسہ ملا یا کچھ اس کی وجہ سے کچھ کر رہا ہے آٹومیٹکلی وہ نیچے آ جاتا ہے اس لیے یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ یہ آن گیا اور یہ بڑی اچھی اپوپرچونٹی ہے دیکھیں ہر دور میں اللہ اپوپرچونٹیز دیتا ہے اب یہ آپ کو اپوپرچونٹی مل گئے یہ یوٹیوب میں یہ بڑا اچھا ہے لوگ اپنی اس پر کریئر بنا سکتے ہیں اور یہ بھی چینج ہوتا ہے اچھا اتنی تیزی سے سوشل میڈیا چینج ہو رہا ہے اور آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ جو سب سے پہلے پارٹی جسے سوشل میڈیا کو اپنایا تھا وہ تحریک انصاف تھی اس سے پہلے کسی کو نہیں سمجھ دی سوشل میڈیا کی تو ہم سب سے پہلے یہ فیصل سب سے زیادہ ڈاکٹر علوی ہم نے اپنی یہ شروع کی اپنے میبرز بنائے تو تب تک کسی کو پرانی پارٹیز کو سمجھے نہیں تھی کہ سوشل میڈیا کتنی بڑی ہے ایک طاقت بن کے اوپر ہے تو اب تو یہ اور آگے چلا گیا اور یہ پھر چینج بھی ہوتا رہتا ہے ٹائم کے ساتھ سوشل میڈیا بھی بدلتا جاتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ فیس بک سے اب یہ یوٹیوب کی طرف لوگ آ رہے ہیں اور اس طرح چینج ہوتا جائے گا اور پھر واتس ایپ گروپس بن گئے ہیں اور نئی چیزیں آتی رہیں گے تو جو جو ایک انسان یا معاشرہ یا ادارہ ایک انگریزی کا ورڈ ہے to stay ahead of the curve to stay ahead